اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل گوڈ مورننگ اور یہن پر ہی میرا بریک فراؤس ہو گیا تھا اور مورننگ آج میری بہت لیٹ ہوئی تھی اور جللللہ میں ریڈی ہوئی میں نے کیک ریکوٹ کیا تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کی ویڈیو میں نے آپ کو نہیں دیکھا انشاءاللہ نیکس ٹائم دیکھا دوں گی کیونکہ ٹائم بہت کم تھا اور مجھے جانا بھی تھا کھالا کی گھر کیونکہ سب لوگ آ چکے تو وہاں پر میرا ہی ویٹ ہو رہا تھا اور یہاں پر ویڈر دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوڑا ٹھنڈہنڈا موسم ہو چکا اب تو شکر لپکا اور جائیں گے اپنی کھالا کی گھر پھر میں وہاں پر آپ کو ڈیکیویشن وغیرہ سب دکھاؤں گی میری کزن کا بیڈل شاور ہے یہ میری دوسری کھالا کی بیٹی ہے اس کی بھی شادی نومبر کے بیٹ میں اینڈ میں آئی تھیں تو سب آپ لوگوں کو آگے جاکے بلوک بہت انجوئے کرنے والے آپ لوگ تو میری بلوک اور میری ویڈیوز کو ضرور انجوئے کیا کریں مزا آنے والے آگے جا کر اور یہاں پر میں میں ویڈر دیکھ رہی تھی کتنا اچھا ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ پک کی قدرت ہے کبھی تھنڈا موسم ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے یہ ہی موسم انجوئے کریں آپ لوگ اور بس یہ کھالا کے خر پہنچ چکی تھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈیکوئیشن کیسی ہوئی ڈیکوئیشن میں نے کافی اچھی کی ہے میری کزنوں نے کیونکہ میں بہت لیٹ ہو گئی تھی یہاں پہ ٹائم ہو گیا تھا ساڑھا چار ایسی پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا تھا بس تھوڑی باتیں باتیں بھی سنی تھی کزنز فگرہ کی اور یہاں پہ آپ لوگ ڈیکوئیشن انجوئے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دے گا پلیس اور یہاں پر ہی تھوڑی سی ٹیبلی وغیرہ سیٹ ہو رہی تھی باگی ڈیکوئیشن ہو چکی تھی میری کزن کے ڈریس کے یہاں سے ڈیکوئیشن کی تھی ہم سب نے محروم کلے کی میکسیاں بنائی بھی تھی کوئی کزن سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ فیملی ایشیو ہوتا ہے کسی کسی گول میں آئی نہیں کیونکہ میں آتی سامنے تو پھر میری ویڈیو کون بناتا اس وجہ سے کوئی بھی نہیں تھا ایسا اور یہاں پر ہی ہم تھوڑا انجوئے وغیرہ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹی ٹائم اس نیکس لگ دیئے تھے کیونکہ جس کو کھانا ہے کھائے انجوئے کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیک کٹنگ کری تھی اور آج ہی میری کزن کی بڑے بھی تھی وہ ہم لوگوں نے نہیں دکھائی کیونکہ کافی جنٹس وغیرہ تھے فیملی تھی تو اس وجہ سے نہیں بنا سکی کیونکہ آپ نے وہ پتہ گیا کہ جنٹس وغیرہ چیز کو اللہ نہیں کرتے اور کزننس وغیرہ ہم سب نے بہت انجوئے گیا بس اللہ پاک میری کزنوں اور سب کی بیٹھوں گے نصیب اچھے کریں آمین سمامین بہت انجوئے گیا تھا بہت سارے سنیکس بہت اچھے تھے میکرونی وغیرہ سامنوں سے وغیرہ ہر چیز تھی ہر ایک ایک کزن کو بہت مزایا شکر اللہ پاکہ کوئی ناراض ہوتے نہیں گئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی ناراض ہو ہی جاتے ہیں کزن وغیرہ ہمیں کزن ایسی گردین ہوتی ہے کہ کزن نہ ہو تو مزہ بھی نہیں آتا اور ہوں تو انگے بگر دل بھی نہیں لگتا تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ آجائیں انجوئے کریں اور یہیں پہ ہی تھوڑا بات ہم لوگ کیک کٹنگ کریں گے اور یہیں پہ اتنا مزہ آیا تھا کیونکہ یہاں پہ کینڈل نہیں جل رہی تھی میری کزن سے تو ہم لوگ ہس ہس کے اتنا فاغل ہو گئے تھے کیونکہ جب جلا رہی تھی بھوجھے جا رہی تھی اور جب بھوجھے رہی تھی تو جل نہیں رہی تھی ایسے ہی سین ہو رہا تھا اور یہاں پہ میری کھالا کی بچیاں ہس ہس کے مزاک ہوڑا رہی تھی اور یہاں پہ کیک ہلک ہلکا مینڈ ہونے لگ جاتا کیونکہ ایس کیک تھا تو اس ورسہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میری دونوں کھالا کی بیٹی ہیں اور بیچ والی بیڈل ہے تو بس ہم پہ مزاک ہو رہا تھا سین ہو رہا تھا ہی بہت اور جل چکی تھی تو کٹتے ہیں آپ لوگ دعاوں میں یاد دکھے گا مجھ اور میری کزن کو اللہ حافظ